بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے آج لیکچر نمبر ٹو شروع کرتے ہیں بٹن بٹن کا کال تک ہم نے دیکھا کہ آثر جو ہے مسٹر سیورڈ جو ہے ان کے گھرٹان ہو چکا ہے اور نارما سے محاطب ہے کہ کیا تم نہیں جانا چاہتی کہ یہ کیا ہے تو نارما نے کہا میں ابھی مصروف ہوں تو ادھر سے ہی آج ہم شروع کرتے ہیں دو یو دونٹ یو نوان ٹو نو وات ایٹس کہ یہ کیا ہے تم نہیں جانا چاہتی یہاں تک کل ہو گیا تھا امید ہے آپ نے لکھ کے آج دکھایا ہوگا ٹرانسلیشن ساتھ کے پاس آج کل ٹیکس بک پاس ہونی چاہیے سانشائن جب آپ ٹرانسلیشن لکھیں آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے پاس نہیں ہونی چاہیے نکل اور چیٹنگ نہ کریے گا بیس اچھی بنا لیں گے میں آپ کو اچھے طریقے سے لیکچر دے رہا ہوں تو آپ کا سب بھلا ہو جائے گا بیس اچھی نہیں بنائیں گے بوجھ بنتا جائے گا اور اس طرح فیل بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں انگلیش میں فیل ہونے کے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر یہاں سے نارما ٹرنڈ بیک نارما پیچھے کو مڑی مسٹر سٹیورڈ ٹون ہیڈ بین افینسیو مسٹر سٹیورڈ کی آواز ٹون میں نے آواز ہیڈ بین افینسیو غسیلی ہو چکی تھی افینسیو غسیلی غسے والی ناراضگی والی نو نارما نے جواب دیا نہیں میرا حیال نہیں ہے کہ میں جاننا چاہوں it could prove very valuable he told her it could prove very valuable he told her اس نے کہا کہ یہ تمہارے لئے بڑا ہی قیمتی ثابت ہو سکتا ہے it could prove very valuable یہ تمہارے لئے بڑا valuable ثابت ہو سکتا ہے prove میں نے ثابت ہو سکتا ثابت could ہو سکتا ہے valuable میں نے قیمتی he told her steward نے نارما کو بتایا اس نے اسے بتایا monetarily she challenged نارما نے مطالبتن کہا نارما نے مطالبتن challenge کرتے ہوئے کہا مالی طور پر mr steward nodded mr steward نے ہاں میں سرہلایا monetarily ہاں مالی طور پر he said اس نے کہا اس نے کہا مالی طور پر monetarily مالی طور پر نارما frowned نارما نے تیوری چڑھائی she didn't like his attitude نارما کو steward کرویا پسندنا آیا didn't 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 like his attitude نارما کو اس کرویا پسندنا آیا what are you trying to sell she asked what are you trying to sell she asked نارما نے پوچھا تم کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو i am not selling anything he answered steward نے جواب دیا میں کچھ نہیں بیچ رہا arthur came out of the living room something wrong arthur drying room سے باہر آیا بیٹھک سے باہر آیا ڈال میں کچھ کالا ہے اس نے سوچا something wrong کچھ نہ کچھ تو غلط ہے ڈال میں کچھ کالا ہے اس طرح لکھ لیں آپ mr steward introduced himself mr steward نے اپنا تعریف کروایا oh the arthur pointed toward the living room arthur نے بیٹھک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا and smiled اور مسکرایا what is that gadget anyway تاہم یہ device کیا ہے یعنی وہ جو ڈبا تھا button unit تھا اس کو gadget کہا گیا ہے اور gadget ایک american word ہے جس کا مطلب ہے کوئی ڈبا کوئی device کوئی پرزا وغیرہ وغیرہ arthur نے پوچھا تاہم یہ ڈبا کیا ہے clear جی تو آج کا lecture درہ کام تھا آپ اس کو اچھے دریقے سے سنیں یاد کریں اگلے دن پھر اس کا translation لکھ کے دکھائیں جلد بازی نہ کریں کہ سار دو پیج پڑھا دیں تین پیج پڑھا دیں آپ اتنا پڑیں جتنا آپ آسانی سے سمجھ بھی سکیں اور یاد بھی کر سکیں thank you خدا حافظ